بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے آپ کی تو یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتا تھا تو نا سر ایک بھکی میں نے پالی تو سر اس کی آنکھوں سے نا اکثر رات کے ٹائم یا دن کو بھی نا بہت وقت پانی اور بہت وقت سوید قطرے مطلب آتے ہیں تو سر میں پکچر بھیج رہا ہوں تو میں نے دو دفع میں نے مائر ڈاکٹر جو ان کے ایتف ان سے لیے ایتف آوانات کے ویسے جو سٹور رہاں سے بھی تو ہی مطلب مائیڈریٹیو سٹور سے بھی نا ایڈراف اور ایڈراف اور ایڈراف دار چون لے کہ سر کوئی آرام نہیں آرہا میری جان فکر نہیں کرنا آپ اس طرح کریں ایک آئی ڈراپس ملیں گے ہومیوپیتی کے سائنریریہ میری ٹیمہ سائنریریہ میری ٹیمہ یہ اس کی میں نے بہت سارے آلریڈی جو بکریوں کے یا بھینسوں کے آنکھوں کے مسائل ہوتے ہیں ان میں یہ ڈراپس دیتا رہا ہوں اور بہت زبردست فیڈ بیک ہے تو پلیز سائنریریہ میری ٹیمہ کے ابھی آپ آئی ڈراپس لے آئیں یہ ہومیوپیتی کے ہیں اور یہ اس کے صبح شام اس کو قطرے ڈالیں آنکھوں میں دو دو قطرے ٹھیک ہے صبح شام ڈالیں انشاءاللہ اللہ رب العزت افاقہ دینے والے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ آئی و ٹیک سپر ملے گا یہ زیرے جلد آپ نے کوئی دیکھ لیں باڈی ویٹ کے حساب سے ہوگا جتنا بھی ایمل لکھاؤگا وہ آپ نے زیرے جلد صرف ایک دفعہ لگانا ہے ٹھیک ہے انڈو اور ایکٹو پیراسائٹ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ فضل کرے گا اور اگر اس کی ڈی ورمنگ تو نہیں آپ نے پہلے آرڈی کرائی اگر کرائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پلیز ایک سیف سا ہے نیل ورم نیل ورم پلس نیل ورم پلس آئی سی آئی والوں کا ہے وہ آپ دیکھ لیں بھلے کوئی بیس عمل وہ اور اس میں بیس عملی دودھ ملا کے صبح صبح خالی پیٹ اس کو گڑ کھلا کے یا شکر کوئی چیز میٹھی چیز شکر یا گڑ کھلاتے ہیں وہ کھلا کے اس کے بعد یہ دے دیتے ہیں دوائی پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اللہ رب علیہ وسلم اور ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے اس کو پھر پانی بھی نہیں پینے دینا اور نہ کچھ چیز کھانے دینی ہے الگ سے باندھ دینی ہے دور کر کے تاکہ وہ جو ڈی ورمنگ ہے نا تو دوائی ہے نلوہم اس کا اثر ہو جائے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا اس کو خوراک میں ڈی سی پی پاورڈر مل جائے یا آج کل رومہ فاس ملتا ہے رومہ فاس بیس گرام آپ وہ روزانہ اس کو اس میں شکر ملا کے وہ کھلا دیا کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور مجھے ضرور بتانا ہے فیڈبیک دینی ہے کہ کیا اس کا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے بہت زیادہ بروسہ ہے کہ یہ دوائی بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے جن جن کو میں نے دیئی ہے یہاں تک کہ بنائی لوٹ بھی آئی ہے ایک رحیم یارخہ میں اور اسی طرح سمندری میں یا کوئی اس طرح کی اور جگہ سے تو دعاؤں میں یاد رکھیں میں بھی دعا کروں گا کہ یہ بکر جو آپ نے تصویر بھیجیا یقین گرے مجھے افسوس ہوا ہے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو جائے گی فکر نہیں کرنا اللہ مدد کرے گا ٹھیک ہے ہوا شافی ہوا کافی اللہ کے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی نہ بیماری دے سکتا نہ کوئی اور شفا دے سکتا وہی بیماری بھی دیتا ہے وہ شفا بھی دیتا ہے اور یہ دعائیاں تو ہماری ایسے ہی زبان سے نکلاتی ہیں کچھ ذہن سے یا تجربات سے اللہ کرنے والا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دعاؤں میں یاد رکھیں فی ماللہ کے ہا کریں ہوا